بیہار کے چپرا میں زہریلی شراب سے مرنے والے لوگوں کا آنکڑا تیس پار پہنچ گیا زہریلی شراب کے معاملے میں لوگوں کا غصہ نتیش کمار پر پھوٹنے لگا خاص طور پر تب جب نتیش کمار نے چپرا کی گھٹنا پر بھولتے ہوئے کہہ دیا کہ جو شراب پیے گا وہ تو مرے گا ہی جس پر بوال مج گیا چپرا کے سرکاری اسپطال میں اب بھی ایسے کئی لوگ بھرتی ہیں جن کی طبیعت زہریلی شراب پینے سے بگڑی تھی کچھ مریضوں کی حالت گمبیر ہے اور کچھ ایسے ہیں جو تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں نتیش کمار کے بیان کے بعد ان لوگوں کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے اسپطال میں بھرتی لوگوں نے بیہار کے پولیس پر شراب مافیا سے ملی بھگت کار اوف لگایا خبر ہے کہ زہریلی شراب سے بیمار ہوئے لوگ صرف سرکاری اسپطال میں نہیں ہیں اس لئے جان گوانے والے لوگوں کا آنکڑا کافی بڑا ہو سکتا ہے لیکن اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کی موت پر نتیش کمار نے ایک ویواد آسپط بیان دے دیا جس کے بعد نتیش کمار ایک چکر ویو میں بری طرح سے پھسے دیکھنے لگے کیونکہ ویپکش میں بیٹھی بی جے پی کو تو سرکار کو گیرنے کا موقع ملا ہی خود سرکار میں شامل پارٹیوں نے بھی سوال اٹھانے شروع کر دیئے بی جے پی کا آروپ یہ ہے کہ شراب بندی لاغو ہونے کے بعد سے زہریلی شراب نے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان لیے اور بی جے پی کے اس آنکڑے سے آر جے ڈی بھی سہمت ہے جو بیہار کی سرکار میں جے ڈیو کی سیوگی ہے آر جے ڈی کی ایمیلے سودھاکر سنگھ نے شراب بندی کو نرسنہار کہہ دیا کانگریز بھی راجے کی سرکار میں شامل ہے لیکن چھپرا کی گھٹنا کو وہ سرکار کی ناکامی مانتی ہے کانگریز پارٹی مکمنٹری جی سے آگرہ کرے گی کہ اس پہ جو بھی پرساسن سے جہاں گلتی ہوئی ہو ان کو آپ دھنڈیت کریے مطلب یہ کہ اس پورے ویباد میں نتیش کمار ایک دم اکیلے دکھنے لگے جنہیں لوگوں کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اپنے سیوگی دلوں کا بھی لیکن اس گھٹنا کے بعد بیہار میں مہا گھٹ بندھن کی درار بھی ساپ دکھنے لگی جبکہ بیہار میں بیجے پی کے سامنے ایک جڑ وپکش کو بڑی چنوٹی مانا جاتا لیکن زہریلی شراب کی گھٹنا پر مہا گھٹ بندھن ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دکھنے لگا مطلب یہ کہ دوہزار چوبیس میں بیجے پی سے لڑنے کی تیاری سے پہلے وپکش نتیش کمار سے ہی لڑنے میں جڑ گیا بیہار میں جب شراب بندی لاغو ہوئی تھی اس وقت بیجے پی اور جی ڈی او کی ہی سرکار تھی لیکن اب اس گھٹنا کے بعد بیجے پی کو جی ڈی او پر حملہ بولنے کا موقع مل گیا وپکش میں بیٹھی بیجے پی نے سرکار کے خلاف مرچہ کھول دیا ویدھان سبا میں گسنے کے راستے پر بیجے پی کے ویدھائک نتیش کمار کے خلاف نارے بازی کرنے لگے ٹھیک اسی وقت مکہ منتری نتیش کمار بھی ویدھان سبا پہنچے مسکراتے ہوئے نتیش کمار بیجے پی ویدھائکوں کے بیچ سے گزرے بیجے پی کے ویدھائکوں سے کافی گرم جوشی سے ملنے کے بعد نتیش اندر گئے نتیش کو دیکھتے ہی بیجے پی ویدھائکوں کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی لیکن سی ایم کے گزرتے ہی تمتمائے چہروں نے نارے لگانے شروع کر دیے اس ویش فوڈبال وشف کپ کے دوسرے سمی فائنل میں فرانس کے جیتنے کے بعد مرکو کے سمرتکوں نے فرانس کے کئی علاقوں میں ہنسک پردرشن کیے بدوار کو ہوئے مقابلے میں فرانس کی ٹیم نے مرکو کو ہرا کر فیفا وشف کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی جس سے بڑھ کے مرکو کے پرشنسکوں نے فرانس کے موفلیے شہر میں آگزنی کی وہاں سے آئے ایک ویڈیو میں فرانس کے سمرتک آتشوازی کرتے نظر آئے جس سے ناراض ہو کر مرکو کے پرشنسکوں نے ہوا میں اڑائے جانے والے پٹاکوں کو زمین پر رکھ کر جلا دیا یہی نہیں غصے سے تمتمائے مرکو کے سمرتکوں نے ایک کار سے لٹکتے فرانس کے جھنڈے کو بھی کھیچ کر پھاڑ دیا اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے اس کار کو گھیرنا شروع کیا ڈرائیور نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی کار کو موڑا اور رفتار تیز کر دی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو چوٹا آئی ویڈیو میں دکھا کہ ایک آدمی تو اس کار کے نیچے آنے سے بری طرح گھائل ہو گیا تو وہیں کچھ اور لوگوں کو بھی زوردہ ٹکر لگی جس کے بعد مرکو کے پرشنسکوں کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اپدرویوں کو کھدیڑنے کے لیے آئے پولیس والوں سے بھی وہاں دھکا مکی ہونے لگی جس کے بعد انہیں وہاں سے تتر بتر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے گولے داگنے پڑے